الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور رسول انور محبوب رب اکبر صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تحارت کی بہت سارے مسائل اور تفصیلات ہوتی ہیں بعض صورتوں میں ہم مٹی سے بھی تحارت حاصل کر سکتے ہیں اور مٹی سے تحارت حاصل کرنے کے بھی احکام علماء نے ہمیں بیان کیا جسے فقہی استلاح میں یعنی علماء کی زبان میں تیمم کہا جاتا ہے یہ بات آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ ہم آپ کو ساری چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کر رہے چیزا چیزا مادانی پھول بیان کی جا رہے ہیں انہی میں سے ایک چیز تیمم بھی ہے تیمم کے فرائض سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ تیمم کس صورت میں کرنے کی اجادت ہوتی ہے جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے بھڑ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں اگر یہ گمانے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی تو بھی تیمم جائز ہے اتنے سردیوں کے نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے مگر یہ یاد رکھیے کہ اتنی سردی کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر پانی گرم کرنے کے احتمام اور انتظامات بھی ہوتے ہیں حفاظتی احتمام آج کے دور میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا کسی بھی بات پر اپنی اٹکل اور قیاس سے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کر کر نماز پڑھ لے پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازمی ہے یعنی نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے تیمم میں تین فرائز ہیں اس کا پہلا فرض ہے نجت کرنا دوسرا سارے مو پر ہاتھ پھیرنا تیسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم کی سنتوں کا بیان بسم اللہ شریف کہنا ہاتھوں کو زمین پر مارنا زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو پہلے موہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا دونوں کا مسح فوراں فوراں ہونا پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا داڑی کا خلال کرنا انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا اگر غبار نہ پہنچا ہو مسئلن پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے یہ سماعت فرمائیے جو چیز آگ سے جل کر راک ہوتی ہے نہ پگلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے تین باتیں جو بھی چیز آگ سے جل کر راک نہ ہو نہ پگلے نہ نرم ہو وہ زمین کی جن سے ہے اس سے تیمم جائز ہے تین باتیں جس چیز میں پائی گئیں اس سے تیمم ہو جاتا ہے کونسی باتیں جل کر راک نہ ہونا نہ پگلنا اور نہ نرم ہونا جیسے ریتا چونہ سرما گندک پتھر زبرجت فیروزہ عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے مٹی موجود ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس مٹی کے پیالے بھی ہیں یہ ایک پیالہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس مٹی موجود ہے اور یہ الٹے پیالوں کی بیک سائٹ کو دیکھئے دونوں پیالوں کی ان کی بیک سائٹ جہاں سے پالش نہیں ہے وہاں سے تیمم ہو سکتا ہے اور جو تیسرا آپ نے دیکھا ہے پیالہ اس پیالے کو الٹا رکھیں یا سیدھا رکھیں یہ دونوں طرف سے تیمم کر سکتا ہے اور چوتی چیز آپ کے پاس اس وقت مٹی موجود ہے جو کہ تیمم کر سکتی جبکہ پاک ہو مگر اس پر آئل پینٹ پلاسٹک پینٹ اور پال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو دیوار پر ماربل ہو تو حرج نہیں اس طرح کی مختلف چیزوں کے حوالے سے آئیے کچھ بیان دیکھتے یہ پلاسٹک کی ڈیکس آئیے کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے جی اس سے تیمم نہیں ہو سکتا یہ زمینی جن سے نہیں ہے کہ آپ اس کو جلائیں گے تو یہ پگل جائے گی اور کونسی چیز ہے آپ کے پاس اچھا یہ آپ کے پاس کپڑے کا بیک موجود ہے اور یہ آپ نے اس وقت رکھا ہوئے کیا اس سے تیمم کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کو جلائیں گے تو یہ جل جائے گا اور آپ کے پاس کیا موجود ہے اچھا یہ پانی کی بوتل ہے اس بوتل سے ہم کر سکیں گے کیونکہ یہ بھی پلاسٹک ہے اور یہ بھی جل جائے گا اس سے بھی نہیں ہوگا اچھا یہ آگئی لکڑی کی ڈیکس آگئی ہے اب لکڑی کی ڈیکس سے ہم کر سکتے تیمم ہم لکڑی کی ڈیکس سے بھی تیمم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو جلائیں گے تو جل جائے گی پھر بھائی کیا بچا ہے آپ کے پاس کچھ یہ کیا ہے یہ بھئی یہ مٹی ہے اس کو جلائیں تو یہ مٹی راک بن جائے گی اس کو جلائیں تو یہ مٹی پگل جائے گی اس کو جلائیں تو مٹی نرم ہو جائے گی تو اب یہ چیز زمینی جنس سے ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کوئی بڑا پتھر ہوگا تو آپ اس سے تیمم کر سکے گا یہ زمین کی جنس سے پتھر بھی نہ جلتا ہے نہ ڈر ہوتا نہ راک بنے گا آئیے اب ہم پہلے بسم اللہ پڑھے نیت بھی کرتے اور نیت کیا کریں گے میں بے وضوئی اور بے غسلی یا اگر صرف بے وضوئی ہے تو صرف بے وضوئی دور کرنے اور نماز جائز ہونے کیلئے تیمم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کے انگلی کشادہ کر کر یہ دیکھئے یہ انگلیاں انہوں نے کشادہ کیے اس پر اس وقت کشادہ انگلیوں کے ساتھ یہ اس پر ہاتھ مار کر لوٹ بیجئے اب ہم آپ کو اسی پوزیشن پر دکھاتے یہ اس وقت ہاتھ ان کا مکمل طور پر مٹی کے ساتھ ہے یہ پوری پوزیشن ہتیلیوں کی یہ دیکھیں یہ پوری ہتیلیوں پر اس وقت مٹی موجود ہے اب آپ اپنی پوزیشن پر چلے جائیے اور اگر زیادہ گرد لگ گئی جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور نظر آرہ ہے آپ کو کہ اس وقت گرد زیادہ ہے اگر زیادہ گرد لگ گئی تو جھاڑ لیجئے اب اس کو جھاڑنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ جھاڑنے کے اندر تالی کی آواز نہیں پیدا ہوتی یہ جھاڑا جاتا ہے اور جھاڑنے کا طریقہ آپ اس وقت ملادہ کر رہے کہ انگوٹے سے انگوٹے مار کر جھاڑا جاتا ہے جو آپ کو طریقہ دکھائے گیا تالی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے یہ بسم اللہ پڑھ چکے ہیں نیت کر چکے ہیں ہاتھ مٹی سے لوٹا چکے ہیں اور اس کے بعد گرد جھاڑ چکے ہیں اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے اور اس سے سارے مو کا اس طرح مس کیجئے کہ کوئی حصہ رہنا جائے یہ چہرے کا مسہ ہوگا جہاں سے عادتا سر کے بال جمتے ہیں پیشانی سے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے دیکھئے یہ ناک کے نتنوں پر آنک پر اس سب جگہ پر ہاتھ پیرا جائے گا ہونٹ جو عادتا کھلے رہتے ہیں اس پر بھی یہ ہاتھ پیرا جا رہا ہے اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا یہ جس طرح مسہ کیا گیا تھا دوبارہ زور سے بند نہیں کی جائے گی آنک جس طرح بند کی جاتی ہے اسی طرح کی جائے گی یہ آنک ہوا ابھی ناک باقی ہے اور ناک کے نیچے پورشن پر بھی آپ کو ہاتھ پیرا پڑے گا اور یہ ہاتھ پیرا جا رہا رہا ہے اس کے آپ کو روک روک کر لائیں تھوڑا آئیے 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 رک جائیں یہ دیکھیں ناک پر تو ہاتھ جائی نہیں رہا ان کا ناک کے نیچے والا ایسا تو گیا اوپر والا ایسا بھی چلا گیا اور آگے آگے آئیے 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 اب یہ دیکھیں ہونٹ میں بھی پورے ان کے ہاتھ نہیں پیرے ہوئے اور اب یہ نیچے جا رہے تو یہ انداز سے ہاتھ پیرنے سے جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ بال برابر حصہ بھی آپ کا مسخ سے رہ گیا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا اور آپ نے یہ دیکھ لیا پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ مار کر دیکھیں ابھی آپ نے چیرے کا مسخ کیا ہے اب آپ ہاتھ کے مسخ کی طرف آرے اب دوبارہ ہاتھ ماریں گے جس طرح آپ نے پہلے ہاتھ مارا تھا دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کر ناخن سے لے کر کونیوں سمیت مسخ کیجئے یہ دیکھئے وہی طریقہ رائے گا ہاتھ پوری طور پر زمین پر لگا ہوا ہوگا اٹھا نہیں ہوگا تو اب آپ اس کے بعد اس ہاتھ کو جھاڑیں گے جس طرح آپ نے پہلے جھاڑا تھا یہ الٹ لیا الٹنے کے بعد ہاتھ جھاڑا جائے گا اور ہاتھ جھاڑنے میں تعلی کی آواز نہیں پیدا ہوگی جس طرح مس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹے کے علاوہ الٹا ہاتھ کون سا ہے آپ کا یہ ہاتھ الٹا ہاتھ ہے الٹے ہاتھ کے انگوٹے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ پیٹ کس کو کہتے ہیں یہ ہوگی اب پیٹ یہ اوپر والی پوزیشن پر یہ جو چیز ہے یہ پیٹ کہلائے گی اور پیٹ اس کے پیچھے والی جگہ ہوگی یہ پیٹ کہلاتی ہے اور یہ ہوگی اب پیٹ تو اب اس کا بہتر طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھئے جی رکھئے اچھا اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ ناکن جو آپ کا ہے یہ آپ کی باؤنڈری ہے نظر آرہی آپ کو باؤنڈری یہ باؤنڈری کے اندر آپ کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ نے مسہ کرنا ہے باؤنڈری سے بہار اگر آپ انگلی رکھیں گے مثلا یوں تو اب یہ دیکھیں یہ حصہ مس سے رہ جائے گا اس پہ کتنے بال آ جائیں گے سو دو سو آ جائیں گے نہیں آئیں گے اور آپ کو تو ایک بال برابر حصہ بھی مس سے نہیں چھوڑنا لہذا اس کو باؤنڈری کے اندر کیجئے اب یہ آگیا آپ کی باؤنڈری کے اندر اب یہ باؤنڈری کے اندر جو جگہ ہے اس سے آپ نے مس شروع کرنا ہے یہ آپ کے الٹے ہاتھ کے انگوٹے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ اس وقت سیدھے ہاتھ کی پشت پر آپ نے رکھا ہے اور انگلیوں کے سیروں سے آپ کونیوں تک جائیں گے لے کر آئیے اب ایک چیز بہت آہستہ بہت آہستہ بلکل آپ اسی پوزیشن پر کیمرہ بھی رکھئے یہ دیکھیں بلکل چپکتا وہ ہاتھ جا رہا ہے بہت ٹائٹ گرفت کے ساتھ اس وقت ہاتھ جا رہا ہے اور بلکل پوزیشن کے ساتھ جا رہا ہے اور اسی اندہ سے جاتا رہے گا یہ کونی کونی کے اوپر آئیں گے اور کونی سمیت آپ کا مسا ہوگا اور نیچے کے پورے پورشن کا مسا کر چکے اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے دوبارہ واپس آئیں یہ اب آپ دیکھئے پوزیشن اب یہ یہاں سے بلکل ہاتھ جمائیں گے ٹائٹ کریں گے یہ انگوٹہ جو اب استعمال نہیں ہوا تھا اب انگوٹے کی باری ہے جلاب آپ کا انگوٹہ چل رہا ہے انگوٹہ بہت قیمتی چیز ہے آپ کے مسہ کے اندر بھی استعمال ہوگا ایک چیز اور رکھئے اب آپ ایک چیز اور دیکھیں پہلے انہوں نے جو انگلیاں استعمال کی چار یہ چار انگلیوں سے لے کر گئے یہ دیکھئے یہ اتنا پورشن چلتے جائیے چلتے جائیے یہ پورشن کور ہو رہا ہے یہ پورشن کور ہوا اب آپ الٹا لے کر آئیے اب دیکھیں آپ کا باقی پورشن یہ ہے یہ اوپر سے آئیے اوپر یہاں تک آئے یہاں سے لیجئے انگوٹہ دبائیں یہ ہو گیا اب یہ انگوٹے سے باقی یہ پورشن جو باقی تھا یہ پورا انگوٹے کی پشت کا مسا کیجئے ہم نے الٹے ہاتھ کی ہتیلی سے سیدھے ہاتھ کا مسا کیا یعنی یہ آپ کی ہتیلی تھی جس ہتیلی کو آپ نے رکھا جس طرح بتائے کہ انگلیاں باہر نہیں ہونی چھ انگلیاں اندر ہوں گی اب آپ یہ یہ پورا فریم آپ کا ٹائٹ یہ تک گیا اور یہ 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 ہاتھوں کی انگلیوں کے مس کا طریقہ بھی کچھ دیکھ لیں یہ یہ انگلیاں ہیں یہ 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 اس کی سائیڈیں اس کی سائیڈیں اس کی سائیڈیں یہ آپ کو مسا کرنا ہے ٹھیک اب اس کو بھی جس طرح آپ کو ایک چیز یہ بیان کی گئی تھی اس کو اوپر سے رکھنا ہے کوئی چیز رہ نہ جائے اسی طرح مسا کرنے میں بھی اس کو پورا اوپر سے لے لیں کوئی چیز رہ نہ جائے آپ کا ہاتھ اوپر سے اندر آئے اب یہ اندر آ رہا ہے آ رہا ہے آگے سے رکھنے کے بعد کوئی چیز رہ گئی پورا مسا ہو گیا آپ نے انگلیوں کے خلال کا طریقہ دیکھا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو تو سنت ہے اور اگر غبار نہ پہنچا مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں انگوٹی گھڑی وغیرہ پہنے ہو تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے اسلامی میں نے بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مس کریں تیمم کی احتیاط وضو سے بڑھ کریں بیمار یا بے دست و پا یعنی بغیر ہاتھ اور پاؤں والا خود تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے اس میں تیمم کروانے والے کی نیجت کا اعتبار نہیں جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیجت کرنا ہوگی آپ نے جس سے سنا تھا تیمم میں نیجت فرض ہے تو اب یہ نیجت کس کے لئے فرض ہے یہ نیجت جو فرض ہوگی وہ تیمم کرنے والے کو ہوگی کرانے والے کے لئے فرض نہیں عورت اگر ناک میں پھول وغیرہ پینے ہوئے تو نکال لیں ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم یعنی تہارت کا یہ مسئلہ بھی ہے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم فرمالے اب ایسی جگہ ہے نہ جب پانی ہے نہ تیمم ہے آپ کسی ایسے دبے میں بن رہے جو زمینی جن سے نہیں ہے اب کیا کریں گے تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے یعنی تمام حرکات نماز بلا نیجت نماز بجال مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کر نماز پڑھنی ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عز و بجل تہارت کورس کا آج ہمارا آخری درجہ تھا وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا لیکن درجوں کی حاضری اول تا آخر بھی ہوئی ہوئی سمجھے بھی ہو تو جا کر ہمیں تہارت کے مسائل آئیں گے حالہ حضرت رحمت اللہ تعالی علی سے استفتہ ہوا تھا سوال پوچھا گیا تھا کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے ناجائز فتاوہ رضو جل دو مخرجہ صفحہ نمبر چار سو پچاس تا چھ سو انتیس یہ تقریباً پونے دو سو صفحات کا اپنے جواب یہ دیا کہ کس پانی سے وضو جائز اور کس سے ناجائز اور آلہ حضرت نے 163 پانیوں سے وضو جائز بتایا ہے 122 سے ناجائز اور 22 میں اختلاف ہے اور اس میں آلہ حضرت نے اپنا مذہب مختار بیان کیا یعنی 163 پانی سے تو وضو ہو سکتا 163 قسم کے پانی سے اور اس میں آلہ حضرت رضی اللہ نے یہاں تک بیان کیا کہ فلا سہرہ کے اندر اللہ تعالی نے کیسا نظام رکھا ہے کہ وہاں پر پانی وغیرہ کا کوئی سبیل نہیں ہوتی زمین کھوتے ہیں تو مثل تربوس کے پھل نکلتے ہیں اس کو کاٹیں تو اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ پانی مسافر اور اس کی سواری کے لئے کافی ہوتا ہے آلہ حضرت نے اس پانی سے بھی وضو کا حکم بیان کیا ہے یہاں تک کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے ایک خاص قسم کا کیڑہ ہے پانی کا پانی کے اندر پائے جاتا ہے اس کیڑے کی خال کے اندر پانی ہوتا ہے کیا اس پانی سے وضو غصل ہو سکتا اس کا بھی حکم بیان کیا پھر مستعمل پانی کے مسائل کچھ بیان ہوئے مکمل تو بیان نہیں ہوئے آدمی اور جانور کے جھوٹے کا بیان یعنی آپ نے ابھی تک تو پانی میں یہ موضوع نہیں لیا کہ آدمی اور جانور کے جھوٹے جو پانی ہوتے ہیں اس سے وضو غصل ہو سکتا ہے کس پانی سے نہیں ہو سکتا پانی خرید کر وضو کرنے کے مسائل اسی طرح آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے مائ مطلق کے بارے پوچھا گیا تھا تقریبا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ سو صفحات کا رسالہ تعریف کے مطابق پھر آپ نے غصل کے حوالے سے غصل فرض ہونے کے پانچ اسباب ہیں سو کر اٹھی اور تری دیکھی تو اس کی نو صورت ہیں مفسیدات وضو کے حکام الگ ہیں سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان معذور شرعی کے مسائل جو بلکل بیان ہی نہیں ہو سکے اس طرح اس کی پوری تفصیل ہے تو یہ تو فیرز بن جائے گی اس سے بال سفید ہو جائیں گے صرف طارت خورس میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد اللہ تعالی آپ اسلام بھائیوں کا قبول فرمائے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے و بحمد لائلہ اللہ انت استغفروکا و توب الیک سبحانک اللہ و بحمد لائلہ اللہ انت استغفروکا و توب الیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ و و علا آلِكَ و صحابِكَ و صحابِكَ صحابِكَ یا حبیب اللہ